اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے ای اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جس میں ایٹ ہنڈرڈ پلس لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای فرسٹ یر سیکنڈ یر کی تمام ٹیکنالوجیز کی میتھیمیٹکس کے ہر سوال کی ویڈیو موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے کیمیکل فرسٹ یر سیکنڈ یر تھرڈ یر کے امپورٹنٹ سبجیکٹس کے تمام لیکچرز ٹیوٹا کے کورس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس چینل میں انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسرز اور پاسٹ پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یقینا یہ چینل آپ کی انڈسٹریل سکلز میں اضافہ کرے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے فاسٹیئر کی میتھی میٹکس ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو ہے کوسچن نمبر ون ہے اور سوال کی سٹیٹمنٹ میں ہے کہ اس سوال کو پارشل فریکشن کی مدد سے ریزولف کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ پارشل فریکشن کی دو ٹائپس ہیں ایک کو ہم پروپر فریکشن کہتے ہیں دوسرے کو ہم امپروپر فریکشن کہتے ہیں دونوں کے سلوشن کا میتھڈ الگ الگ ہے تو یقیناً آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ جو ہے اس سے پہلے سن بھی چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک پروپر فریکشن ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک چیز غور طلب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سکیر بھی آ چکا ہے ایک بریکٹ کا حالکہ جو ہم نے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کی ہے وہاں پہ سکیر بغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سکیر کو بھی ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہم نے اس طرح ڈیل کرنا ہے کہ اگر کسی بریکٹ کے اوپر پاور ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کی اینتھ ٹرم ہے اگر تھری ہے تو وہ اس کی اینتھ ٹرم ہے یعنی لاسٹ ٹرم ہے اور اس سے پہلی جو ٹرمز ہیں وہ ہم نے پوری کر کے دینی ہے یہاں پہ ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلی سیم بریکٹ سیم مٹیریل کے ساتھ ہوگی لیکن اس کی پاور ون ہوگی اگر یہاں پہ تھری ہوتا تو اس طرح پھر اس سے پچھلی سکیر والی بریکٹ اور اس سے پچھلی ایک والی تو ہم تین بریکٹس لکھتے ہیں یہاں پہ سکیر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اے بی سی کو جو لوئر پورشن ہے وہ الوٹ کرنا ہے تو کس طرح کریں گے اے کو ہم نے دی جو اس اینتھ ٹرم سے پہلے کی ویلیو ہے یعنی اینتھ ٹرم مطلب جو بھی یہاں پہ میکسیمم ویلیو دی ہے اس سے پہلی کی ویلیو سیم مٹیریل کے ساتھ ہم نے اس کو الوٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا اپنا نمبر آئے گا اگر یہاں پہ تھری ہوتا تو ہم اے کے نیچے ون لکھتے پھر سکیر لکھتے اور پھر سی کے نیچے جا کے وہ کیوب لکھتے تو آگے کوچھ ایسے سوال بھی آئیں گے جن کا کیوب ہوگا تو پہلی ہم تینوں جو ہیں وہ سیم مٹیریل کے ساتھ مختلف پاورز کو لکھیں گے تو یقیناً اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اور جو سی ہے وہ ایکس پلس ون ہے اب ہم نے اگلے سٹیپ میں بلکل اسی پروپر فریکشن کی طرح اس کو سالو کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوئر پورشن ہوتا ہے اس کو ہم نے پکڑ کے جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ملٹپلائے کرنا ہے لیفٹ سائیڈ میں ایکس پلس فور کے نیچے جو لوئر پورشن ہے اس کو پکڑ کے ہم لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں پہ جا کے ملٹپلائے کریں گے اور لیفٹ سائیڈ پہ جب اس کو پکڑ کے ملٹپلائے کریں گے تو افکورس یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور ہمیں ملے گا ایکس پلس فور اسی طرح اس کو پکڑ کے جب a کے ساتھ ہم multiply کروائیں گے تو x-2 نیچے بھی موجود ہے اوپر x-2 جو ہے وہ سکیئر میں موجود ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہوگے اور ہمارے پاس رہ جائے گا اوپر x-2 اور اس کے ساتھ x-1 جو ہے وہ as it is آ جائے گا کیونکہ یہ کسی کے ساتھ cancel نہیں ہو رہا اب اس کو پکڑ کے جب b کے ساتھ کریں گے تو of course جو x-2 کا سکیئر ہے یہ same ہو رہے ہیں تو یہ cancel ہو جائیں گے اور b کے ساتھ آئے گا x-1 اسی طرح c کے ساتھ ملٹیپلائی کرائیں گے اس کو اس لائر پورشن کو تو x پلس 1 دونوں کے کینسل ہو جائیں گے اور ہمیں ملے گا x نیگٹیو 2 ہول کا سکیر تو اب اس سے نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو a کا لائر فنکشن ہے اور جو c کے بٹے میں فنکشن ہے ان میں سے x کی ویلیو کو نکالنا ہے اور اس کو پٹ کرنا ہے ایکویشن نمبر 2 میں اور اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی نہ کوئی ویلیو جو ہے وہ a b c میں سے ویلیوز مل جائیں گی تو سب سے پہلے ہم a کے نیچے x نیگٹیو 2 ہے تو یہ ہمیں ویلیو دے گا x is equal to 2 2 کو ہم پٹ کریں گے اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایکویشن نمبر 2 کے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی پٹ کریں گے اس کے اگینسٹ ہمیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں b is equal to 2 مل رہا ہے اور اسی طرح جو c کے نیچے ہے x پلس 1 یہاں سے x کی ویلیو بنے گی نیگٹیو 1 تو اس نیگٹیو 1 کو بھی ہم ایکویشن نمبر 2 میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ پٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ ہمیں ویلیو ملے گی c اب اس کے علاوہ third رہ گیا ہے ہمارے پاس b بٹا x نیگٹیو 2 کا whole square تو جن کی power more than 1 ہوگی یعنی square ہوگا 3 ہوگا 4 power ہوگی تو ان کو ہم comparing کے method سے deal کریں گے اور comparing کا method کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا پہلا step کیا ہے کہ جو left اور right side پہ اگر کوئی multiplication ہو رہی ہے کوئی hole کا square ہے تو ہم اس کو open کر دیں گے اور ایک equation بنا دیں گے تو یہاں پہ جو equation 2 ہے اس میں left side پہ x پلس 4 ہے yes it is رہے گا اور جو right side پہ ہمارے پاس x نیگٹیو 2 اور x پلس 1 ہے یہ پس میں multiply ہوں گے اور اسی طرح b کے ساتھ بھی x پلس 1 ہی رہے گا اور یہاں پہ x نیگٹیو 2 hole کا جو square ہے اس square کو open کریں گے تو of course ہمیں کوئی نہ کوئی equation ملے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جہاں پہ میرا cursor ہے یہ جو میں نے کام بتایا ہے یہ یہاں پہ کر دیا گیا ہے square open کر دیا گئے ہیں اور اس کے against ہمیں یہ equation number 3 ملی ہے تو equation number 3 میں ہمیں same powers والے دو یا دو سے زیادہ مل سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہر power ہے اس کے coefficient کو آپس میں compare کرنا ہوتا ہے coefficient کیا ہوتے ہیں جو variable کے ساتھ چاہے وہ ABC ہوں چاہے وہ 123 ہیں ان کو coefficient کہتے ہیں تو اس equation میں جو left اور right side پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ higher power کیا ہے x square x square کے ساتھ جو coefficient ہیں ان کو ہم نے equal to zero کرنا ہے تو x square یہاں پہ کتنے ہیں ایک x square ہے اور دوسرا c x square ہے باقی کسی کے اوپر square نہیں ہے تو ان کے دونوں coefficients کو ہم اٹھاتے ہیں جو کہ a اور c ہیں ان کو اٹھا لیا equal to zero کیا اور یہاں پہ جو c ہے اس کی value موجود ہے تو of course a کی value ہمیں negative کی صورت میں مل جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں comparing کا method تو جو جن کے lawyer portion میں square یا higher powers ہوتی ہیں ان کی value حاصل کرنے کے لیے comparing کا method ہی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ان a b c کی values کو ہم جو یہاں پہ equation number one ہم نے بنائی تھی ان کی جگہ پہ جا کے put کر دیں گے اور یہی ہمارا answer ہوگا موسیبا